بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں غماز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا مذبان امین ہنجرہ آج کی اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ موضوع سے متعلق تمام معلومات بہتر انداز میں آپ تک پہنچ سکیں خواتین و حضرات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں ایڈوکیٹرز میں سے ہیں جنہیں دو ہزار چودہ کے بعد کنٹریکٹ پر بھرتی کیا گیا اور اس کے بعد سے ان کے کنٹریکٹ میں توسی کی جاتی رہی لیکن انہیں کبھی مستقل نہیں کیا گیا آخری توسی اپریل میں ختم ہونے والی ہے حکومت پنجاب نے اب یہ شرط رکھی ہے کہ مستقلی کے لیے انہ ساتھا کو صوبائی پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کرنا ہوگا دوسری جانے ملاہرین کا کہنا تھا کہ وہ چھ سال سے مستقلی کا انتظر کر رہے ہیں جو ان کا قانونی حق ہے مگر پنجاب حکومت ان کے مطالبات سننے کو تیار نہیں اس لیے وہ براہ راست وزیراعظم کی توجہ دلانا چاہتے ہیں افجاج اور پولیس کی شیلنگ کے دوران حکومت پاکستان تحریک انصاف کے کسی نمائندے کی طرف سے مظاہرین کے ساتھ باتجید کی کوشش سامنے نہیں آئی ناظرین حقیقت یہ ہے کہ یہ اساتذہ اچانک شرکوں پر نہیں نکلے بلکہ بنی گالا پر اس مظاہرے کے لیے کال چند روز قبل ہی دی گئی تھی جبکہ اس سے قبل انہوں نے پنجاب حکومت کے ساتھ مذاکرات کی کوشش بھی کی گزشتہ روز جب اساتذہ بنی گالا کے قریب احتجاج کر رہے تھے تو وزیر تعلیم پنجاب مراد راست کا ایک بیان سامنے آیا جس سے مذاکرات کی کوششوں کی تصدق بھی ہوتی ہے اور حکومتی موقف بھی واضح ہوتا ہے مراد راست نے کہا بنی گالا کے باہر اتجاج کرنے والے اساتذہ چاہتے ہیں کہ انہیں پبلک سروس کمیشن کا انتحان پاس کیے بغیر مستقل کر دیا جائے لیکن ایسا کرنا قانون کے خلاف ہوگا میں صرف انہیں خوش کرنے کے لیے قانون نہیں توڑوں گا مراد راست نے یہ بھی بتایا کہ ان کے چار نمائندے پچھلے دو ہفتوں سے مسئلہ حل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اگر وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں کوئی دوبار نہیں وزیر تعلیم پنجاب کے اس بیان پر جہاں حکومت کے کئی حامیوں نے قانون کی پاسداری سے متعلق مراد راست کے بیان کی موقف کی ہماری تو وہیں کچھ لوگوں نے مراد راست کا جون دو ہزار بیس کا ایک بیان نکال کر دکھایا جس میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ اساتھا اور اے ایوز کو صوبائی پبلک سروس کمیشن کے امتحان کے بغیر مستقل کرنے کی سفارش کریں گے واضح رہے پنجاب حکومت اگر پی پی ایس سی امتحان کے بغیر انہیں مستقل کرتی ہے تو یہ کوئی نئی مثال ہرگز نہیں ہوگی ناظرین اس سے قبل خیبر پختونخواہ میں تحریک انصاف کی صوبائی حکومت ہزاروں کنٹریکٹ اساتھا کو صوبائی پبلک سروس کمیشن کے امتحان کے بغیر مستقل کر چکی ہے اور جولائی دو ہزار اٹھارہ کے عام انتخابات سے میز چند ماہ پہلے سولہ فروی دو ہزار اٹھارہ کو خیبر پختونخواہ حکومت نے ایک نوٹفکیشن جاری کیا تھا جس کی روز سے سنتیس ہزار سے زائد اساتھا مستقل کیے گئے پنجاب کے اتجادی اساتھا کی طرح خیبر پختونخواہ کے اساتھا بھی اینٹی ایس کا امتحان پاس کر کے بھرتی ہوئے تھے ایسی ہی مثالیں پنجاب میں بھی موجود ہیں جہاں دو ہزار چودہ سے پہلے اینٹی ایس پاس کر کے بھرتی ہونے والے اساتھا پبلک سروس کمیشن کے امتحان کے بغیر مستقل کیے جا چکے ہیں ناظرین اتجادی اساتھا کے ساتھ بھی پچھلے ڈیڑھ بار سے اسی طرح کے وعدہ کیے جا رہے تھے پنجاب ٹیچرز یونین کے جنرل سیکٹی رانہ لیاقت کے مطابق غیر مشروط ریگلرائزیشن کے لیے سمری ڈیڑھ برس قبل بھیجی گئی تھی جو ابھی تک منظور نہیں ہو سکی اور اب پبلک سروس کمیشن سے انٹرویو پاس کرنے کا کہا جا رہا ہے گیارہ ہزار سے زائد سیکنڈری سکول ایڈوکیٹرز اور اے یوز چدید بیچینی اور اس طرح میں مبتلا ہیں ان کا کہنا ہے کہ سیکنڈری سکول ایڈوکیٹرز انٹی ایس ٹیسٹ اور محکمانہ انٹرویو کوالیفائی کر کے بھرتی ہوئے ہیں ان کے کنٹریکٹ ایگریمنٹ میں ریگلرائزیشن کے لیے دوبارہ پنجاب پبلک سروس کمیشن سے انٹرویو کوالیفائی کرنے کی کوئی شرط نہیں لکھی ہوئی اور نہ ہی بھرتی پالیسی میں یہ شرط موجود تھی پنجاب گورنمنٹ سکول ایسوسییشن آف کمپیوٹر ٹیچرز پنجاب کے سبائی صدر کاشی فیزاد چودری کا موقف ہے کہ حکمتی وزرانے اپنے لیے کوئی آرڈین انٹس پاس کرنا ہو تو رات و رات ہو جاتا ہے ایکٹ میں تبدیلی بھی ہو جاتی ہے لیکن باقی اداروں میں کام کرنے والے تو جیسے میرٹ پر ہی نہیں آئے ہم ٹیسٹ دے کر پانچ چھ سو لوگوں میں سے سلیکٹ ہوئے تھے اب سات سات سال کی نوکریوں کے بعد کچھ کی عمر اب اتنی ہو چکی ہے کہ اگر ان کی نوکری چھلی جاتی ہے تو وہ کہیں اور نوکری نہیں کر پائیں گے اسات سال یونین کے رہنماؤں کے مطابق احتجاجی اسات سال گرم کپڑوں اور خیموں کے ساتھ پوری تیاری کر کے آئے ہیں جبکہ صوبہ بھر سے مزید اسات سال بھی احجاد میں شرکت کے لیے پہنچ رہے ہیں ناظرین کی حکومت کے لیے تشویشناک صورتحالہ حکومت اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات سے انکار کر سکتی ہے لیکن اگر اسات سال کے ساتھ بہت چیز سے انکار کیا گیا اور وہ دھرنا دے کر بیٹھ گئے تو حکومت کے لیے دو محازوں پر لڑنا مشکل ہو جائے گا دوسری جانب ماضی کی مثالوں کو سامنے رکھا جائے اسات سال کو مستقل نہ کرنے پر حکومت کا موقف بہت کمزور معلوم ہوتا ہے